جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل فور دوز ہو انیو ویلکم ٹو می چینل کھوکنگین ویلوگنگ وید پاکستانی موم جی تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں جی بنا رہے ہیں ریسٹرون سٹائل یکھنی پلاو ٹھیک ہے جو کہ آپ ایک ریسٹرون میں کھاتے ہیں تو جی آرہے ہیں رمضان تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سپیشل رمضان کے لیے آپ کو بتایا جائے ریسٹرون سٹائل یکھنی پلاو ٹھیک ہے تو اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ماما جان بتائیں گی اور ہم جی چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف بسم اللہ کرتے ہیں یہ میرا پیاز ہے لسن ہے ادرکہ پیس ہے تین سبز مرچے ہیں یہ ڈالتے ہیں اور اب ساتھ ساتھ ہم نے اس میں خرے مسالے ایٹ کرنے ہیں جس میں ہیں سابی کالی مرچے ہیں تھوڑی کچھ دھنیا ہے اس کے بعد ہی زیرہ زیرہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادیان کا پھول ہے جوتری ہے اور بھری علائچی ہے اب ہم نے یہ سب چیزیں ایٹ کر دینے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جیسے خرے مسالے ایٹ کرنے ہیں ہم نے اب اس میں ایٹ کر دیا دینا ہے اپنا مٹن جی ہاں جی ہم نے دیر کلو مٹن لیا ہے ماشاءاللہ جی ہم دیر کلو مٹن کی ریسٹرون سٹائل یکنی پلاو بنائیں گے اپنے ساپ سے ہی آپ نے پانی ڈالنا میں نے اس کا سو بھی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے میں اتنا پانی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا دو کلو کے قریب پانی ہے یہ دو کلو کے قریب اور تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی نمک تھوڑا سا ڈالوں گی نمک تھوڑی سی سرخ مرچ کیونکہ یہ پھر چھوپنا ہے تو وہ اوبلتا بہتا ہے تھوڑا سا آئیڈ ڈالوں گی وہ اب اس کو بنکا ہے اب میں نے نیتے چلا دیتی ہوں آگ اچھا جی تو یہ ساڑھے تین کیا چاول ہے میں نے ساف کر کے دھولے نہ آئے میں نے یہاں پہ انہیں گرم پانی میں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بھگو کے رکھ دیا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے دو میڈیم پیاز بریگ بری کاٹ لی ہیں چھ ساتھ ہری مرچیں کاٹ لی ہیں یہ ادرک ہے اور ایک لیمن ہے اچھا جی تو ہمارے ٹائم ہو گیا تھا اگر اگر متن فریز ہو تو افکور زیادہ ٹائم لیتا ہے اگر فریش ہو تو کم ٹائم لیتا ہے اگر فریش ہو تو کم ٹائم لیت اس کے بعد کھول لیا تھا میں نے اب اسے نکال لینا ہے جی ہاں جی میں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کے پیسیز نکال کے سپریٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں کیا کرنا ہے جی اب جیch سکتے ہیں میں سے آپ کو اٹھا کر چکم بے۔ اے آپ کو سپرٹ کر دوں گی پڑھیں جہنٹانی سے کالوں سے میں کھرے مصالوں کے لئے گا اور یقنی علیدہ کر دی کھرے مسالے ہم نے ضائع نہیں کرنے میں آپ کو پھر بتا دوں موسٹی لوگ ضائع کر دیتے ہیں لیکن آپ نے ضائع نہیں کرنے ٹھیک ہے انہیں کیا کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی اسی سے پہلے ہم لوگوں نے لے لیا ہے ماما جانے سائٹ میں ایک برطن اس میں گھی ڈال کے زیرہ ڈال اب ساتھ اس ساتھ اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس ہم نے بڑی بڑی کاٹے تھے وہ ایٹ کر دینے ہیں تو یہ کیا کیا جی جو تھانا کھرے مسالے ہم نے ضائع نہیں کیا اسے ہم نے گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا اور نکال لیا ہے تو ہم آگے یہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اپنے چابلوں میں تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماما جانے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کیا پیاس کو تو لائٹ سا گولڈن براؤن کیا ہے تو اس میں اپنے جو ہمارے بٹن کی پیسے سے اسے ایڈ کر دیا ہے اور اب اچھے طریقے سے اسے دو تین منٹ ہم نے بھوننا ہے جی ہاں جی دو منٹ بھوننے کے بعد اب ہم نے جو اپنی پانچے ہری مرچیں بری بری کٹوی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ایک لیمن جو کٹا تھا وہ ایڈ کر دیا لیمو اور ساتھ دی ساتھ جو ادرک تھا ہم نے لیا ہوا ہاف پیس سے میش کیا تھا وہ ایڈ کر دیا اور ساتھ دی ساتھ اب ہم نے اس میں جو اپنے کھرے مسالے تھے اسے گرینڈ کر لیا تھا ہم نے ضائع نہیں تھا کیا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اسے نوٹ کریں کہ ہم نے وہ ضائع نہیں کیا اسے ہم نے گرینڈ کر کے بھیڑ ڈال دیا اور اس میں اب ہم نے خوش دھنیا کا پاودر ایڈ کیا ہے اور اب اچھے طریقے سے اسے بھوننا ہے پانچے منٹ بھوننے کے بعد اب ہم نے اس میں دہیں ایڈ کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پھر فردر اسے بھونیں گے اور یہاں پہ ماما تھوڑا اور نہیں ایڈ کر رہی ہے انہیں لگ رہا تھا تھوڑا کم ہے تو جی اب نہیں ایڈ ہو چکا ہے ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ بھونہ تھا لو ٹو میڈیم فلیم میں اس کے بعد ہم نے اس میں اپنے چاول ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ تھی ساتھ ہم نے اپنی اس میں یکنی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے چاولوں کو بوائل آئے گا اور اس میں نمک پورا کر لیا ہے ہاں جی جی بس اتنی سی بات تھی اب جیسے ہمارے چاولوں کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا ہم اسے دم دے دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گے اپنی فائنل لک اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اوپر ہم نے ایڈ کیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر ہاں جی جی اچھا جی تو ہم نے دیکھیں ہمارے چاولوں کو بوائل آگے ہم نے دم میں رکھ دیا ہے اب میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں اچھا جی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چاولوں کی فائنل لک اور امید کرتے ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت اللہ حافظ